آداب ناظرین استقبال ہے آپ سبھی کا ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ تنکی سیگل چار طرف سے بری طرح گھراہ اسرائیل حماس اور دوسرے ریزسٹنس لڑا کے اسرائیل کو سکھا رہے سبق جے کے انسی لیڈر عمر عبداللہ کا بڑا بیان کہا بنا مسلموں کے نہیں ہو سکتی امرناتیاترہ ڈلی رنگوں کے دوران مسلم شخص کی ہوئی موت چار سال بعد ڈلی ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو سوپی جا یو پی کے فتحپور میں مسجد کی تعمیر پر تنازہ ہندو فریق کا کہنا سرکاری زمین پر بن رہی مسجد جے لنگانہ میں صدیو پرانی مسجد شہید ہوئی جے سی بی ڈرائیور گرفتار معاملے کی جاج شروع جے اینیو کی دیواروں پر لگائے قابل اعتراض بوسٹر اسٹورنٹس یونین کا فوٹا گصہ کیا ہے فجاج فری لنکہ کی حکومت نے مسلمانوں سے مانگی معافی کوویڈ نائنٹین کے وقت نہیں کرنے دی تھی آخری دس اومار پارلیمنٹ میں راہل نے کسانوں سے کی ملاقات کہا ایم ایس پی کو لے کر حکومت پر ڈالیں گے دواب بجٹ کو لے کر اوپوزیشن نے کی ہنگامہ آرائی ایوان سے کیا ووک آؤٹ بجٹ کے خلاف کیا ہے تجاج اس سال ہندوستان کی تیسری بندرگاہ ڈیل بھارت کو ملا بانگلہ دیش کے مونگلا بندرگاہ کا ٹرمینل اسرائیل چارو جانت سے لگاتار گھرتا جا رہا ہے ہوتی اسرائیل کے ساتھ بڑی جنگ کے لیے تیار ہے آر یا پار کی لڑائی چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل کو اس کی گزہ پر حملہ کرنے کی گلتی کے لیے سبق سکھایا جا سکے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو مدد مانگ نے سیدھا امریکہ جا پہنچا ہے لیکن امریکہ بھی اس کو ساتھ نہیں دے رہا ہے گزہ تقریباً نو مہینوں سے اسرائیل کے ظالمانہ بمباری جھیل رہا ہے نیتن یاہو کی سنک نے اغزہ کو کھندر میں تبدیل کر دیا ہے لیکن اب یہی کھندر اسرائیلی فوج کے لیے دھیرے دھیرے قبرستان بن رہا ہے ہماس کے لڑاکے اغزہ میں اسرائیلی فوج پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں دوسرے جانب نورت میں ہزباللہ کے راکٹ اسرائیل کو بری طرح دہلا رہے ہیں یمن سے ہوتی اور عراق سے اسلامی ریسسٹنس بھی اسرائیل کو تھررا رہے ہیں کل ملا کر میڈل ایسٹ کے تمام چھوٹے بڑے اسلامی ریسسٹنس گروپ نے اسرائیل کو گھٹنوں پر لانے کی ٹھان لی ہے اسی کڑی میں لبنانی ریسسٹنس گروپ ہزباللہ نے اپنے خطرناک حملوں سے اسرائیل کو ایک بار پھر دہلا دیا ہے نیوز ویب سائٹ پریس ٹی وی کے مطابق ہزباللہ نے اسرائیلی ملٹری کے خلاف کئی آپریشن لانچ کرتے ہوئے دیگر اسرائیلی سیٹلمنٹس پر درجنوں راکٹوں اور ڈرونز کی بوچھاڑ کی ہے ہزباللہ نے بیان جاری کر کہا کہ اس نے ماؤنٹن ایریا بیس میں ایک اسرائیلی کمانڈ سینٹر پر کامی کازے ڈرونز سے حملہ کیا ہے اس کے علاوہ ہزباللہ نے بیت ہلیل بیرک میں اسرائیلی فوج کی ساحل بٹیلین پر فلک راکٹوں سے حملہ کیا نورت میں ہزباللہ سے حملوں کی مار جھیل رہے اسرائیل پر عراقی ریسسٹنس بھی رحم نہیں کر رہا ہے مہر نیوز ایجنسی کے مطابق عراق میں واقعی اسلامی ریسسٹنس گروپس کی فوج نے کئی ڈرونوں کے ذریعے اسرائیلی قبضے والی علیت شہر میں ایک اہم اسرائیلی حدف پر حملہ کیا ہے ساتھ ہی اسلامی ریسسٹنس عراق اور پڑوسی سیریا میں امریکی فوجی اڈو پر بھی حملہ کر رہا ہے اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو کو شاید یہ احساس ہو گیا ہے کہ غزہ پر حملہ کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیونکہ اسرائیل ہر موچے پر ہر دن ریسسٹنس کے لڑاکوں سے قراری ہار چھیل رہا ہے جنگ میں شکست ہوتی دیکھ نیتن یاہو گھبرا کر اب امریکہ بھاگا ہے تاکہ اس کی لاچاری اور بیبسی دیکھ کر امریکہ اس کی مدد کر سکے امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آفس چھوڑنے سے پہلے غزہ جنگ کو رکوا کے ہی دم لیں گے اور قیدیوں کی گھر واپسی کروائیں گے لیکن اندر خانے امریکہ اسرائیل کو ملیٹری ہتھیار سپلائی کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چاروں طرف سے گھر چکا نیتن یاہو ریسسٹنس کے آگے اور کتنی دیر ٹک پائے گا جمع کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے یوگی اور دھامی حکومت کے کعوریاترہ کے فرمان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے بنا تو امرنات یاترہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو کعوریاترہ سے دور رکھنے کا حکم جاری کیا گیا تو خدا بھلا کرے لیکن اگر امرنات یاترہ ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بغیر نہیں ہو سکتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کعوریاترہ کو لے کر ایسا حکم نہیں دینا چاہیے تھا انہوں نے مزید کہا کہ امرنات یاترہ کی مسلمانوں کے کندھوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اسے گھوڑے پر اور پیٹ پر ماتا ویشن دیوی کے درشن کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ کس کمیونیٹی سے آتے ہیں بی جے پی کو وہاں مذہب کیوں نظر نہیں آتا ہے ڈلی میں سال دوہزار بیس میں ہوئے فرقہ ورانہ تشدد اور دنگو کے دوران مرنے والے ایک شخص کے معاملے کی جات سی بی آئی کو سوپی ہے ڈلی ہائی کورٹ نے دنگو کے دوران مارے گئے تیس سالہ فیضان کی موت کی جات سی بی آئی کو سوپی ہے دوہزار بیس میں ڈلی کے شمال مشرق حصے میں فسادات کے دوران نوجوانوں کو مبینہ طور پر مارا پیٹا گیا اور قومی طرح نگانے پر مجبور کیا گیا تھا اس کی ماں نے عدالت کے سامنے الزام لگایا کہ فیضان کی موت ڈلی پولیس کے ہاتھوں طاقت اور اختیارات کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے ہوئی تھی فیضان کی والدہ کے مطابق فیضان کو کچھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر سڑک پر مارا پیٹا گیا تھا جہاں کچھ پولیس اہلکاروں نے انہیں قومی طرح نگانے پر مجبور بھی کیا تھا جسٹس انوپ بھنبانی کی بینچ نے واضح کیا کہ ڈلی پولیس کی جانب سے اب تک کی گئی تحقیقات کے ساتھ جمع کیا گیا تمام مواد اور ثبوت اور ان کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے تمام بیانات کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنیں گے عدالت نے کہا کہ ڈلی پولیس کی جانب سے اب تک کی گئی تحقیقات میں کئی تزادات کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور موجودہ معاملے میں تحقیقات کو منتقل کرنا ضروری ہے تاکہ تفتیش کی ساکھ اور متاثرین کے اعتماد کی حفاظت کی جا سکے تو وہیں دوسری جانب غیر مسلم فریق اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد سرکاری زمین پر بنائی جا رہی ہے تاہم انتظامیہ نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات کے بعد کارروائی کی جائے گی مسجد کی تعمیر کے معاملے پر ہندو تنظیموں اور انتظامیہ کے درمیان کشیرگی بڑھ گئی ہے غیر مسلم تنظیموں نے مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مہا پنچایت کا انعقاد کیا یہ تنظیم پہلے بھی زلہ انتظامیہ سے شکایت کر چکی ہے کہ مسجد مبینہ طور پر طالعات کی زمین پر بنائی جا رہی ہے ان کا الزام ہے کہ یہ تعمیراتی کام غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر کیا جا رہا ہے مہا پنچایت کے دوران ہندو تنظیم کے کارکنان اور زلہ انتظامیہ کے درمیان ہاتھ تپائی بھی ہوئی تنظیم کے کارکنان زیر تعمیر مسجد کے طرف جانا چاہتے تھے لیکن ان لوگوں کو مسجد کی انتظامیہ نے روح دیا تھا مہا پنچایت میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے وزیر راجو پوروال نے کہا کہ غیر مسلم تنظیم اس غیر قانونی تعمیر کے خلاف شدید احتجاج کا اظہار کرتی ہے اور انتظامیہ سے اس تعمیر کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ بھی کرتی ہے انہوں نے بتایا کہ زلہ انتظامیہ نے انہیں ایک مہینے کے اندر ٹھوس کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے اور اس یقین دہانی کے بعد مہا پنچایت ختم کر دی گئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں مزید انتظامیہ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی پیغام موصول نہیں ہوا ہے تیلنگانہ کے رنگا ریڈی زلے میں چلکر گاؤں میں جاگیدار مسجد کے طور پر پہچانی جانے والی تین سو سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا اس معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جی سی بی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے راجندر نگر زون کے ڈی سی پی چودھے سری نواز نے بتایا کہ قطب شاہی دور کی مسجد کو ایک جی سی بی سے گرا دیا گیا ہے اور جی سی بی کو ضبط کر دیا گیا ہے مجلس بچاؤ تحریک پارٹی کے قائد امجد اللہ خان اے آئی ایم آئی ایم 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 لسی مرزا رحمت بیک اور تیلنگانہ سٹیٹ وقت بورڈ کے چیئرمن عظمت اللہ حسینی سمیت قائدین اور اہدداروں نے جائے وقتوں کا دورہ کیا محکمہ تفسیر اقبال نے دیگر اہلکاروں کے ساتھ جائے حادثے کا معاینہ کیا انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وقت بورڈ نے اپنے ریکارڈ میں مسجد کو حوالے کر دیا ہے چلکول گاؤں کی رہنے والی لکنسیہ کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ اے پرساد نامی شخص جو کہ ملحقہ زمین کا مالک ہے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسجد کو مندہین کیا تھا جینیو کی دیواروں پر ایک بار پھر قابل اعتراض نعرے لکھنے کا واقعہ سامنے آیا ہے سٹوڈنٹ یونین نے الزام لگایا ہے یونیورسٹی کے کیمپس میں دیواروں پر دلد بھارت چھوڑو اور بھرامن بنیا زندہ باد اور آر ایس ایس زندہ باد جیسے نعرے لکھے گئے تھے اس کے خلاف طلبہ نے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جواحلال نہروی یونیورسٹی کے دیواروں پر ذات پات پرستی اور ہندو طوا کے قابل اعتراض نعرے پائے گئے جس سے یونیورسٹی کے طلبہ میں کافی غصہ دیکھا گیا جس کے جواب میں طلبہ نے کیمپس میں زبردست احتجاج کیا طلبہ یونین نے دیر شام اس کو لے کر ایک احتجاجی مارچ نکالے جینیو ایس ایو کے صدر دھننجے نے اس واقعے پر گفتوگو کرتے ہوئے کہا کہ جینیو کے طلبہ یونین نے کافیری ہوسٹل میں پیش آنے والے واقعی کی سختی سے مضمت کی ہے اور اس کے خلاف کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں ستہ میں وہی طاقتیں ہیں جو جینیو کیمپس میں موجود ہیں یہ طاقتیں لگتار دلیتوں، آدیواسیوں، بہوجنوں، مسلمانوں اور خواتین کے خلاف اپنے ایجنٹے کو آگے بڑھاتی ہیں جس کا مقصد انہیں کیمپس سے باہر کرنا ہے وہ نہیں چاہتے کہ طلبہ ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کریں حالے کہ ہم نے ملکہ جینیو کی تعمیر کی ہے اور یہ ہمیشہ برابری کا مقام رہے گا ہم ان طاقتوں کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے سری لنکہ کی حکومت نے ملک کے مسلمانوں سے واضافتہ طور پر معافی مانگنے کا فیصلہ لیا ہے حکومت پر کوویڈ نائنٹین کے دوران دو سو چھتر مسلمانوں کو زبردستی جلانے کا الزام ہے جبکہ اسلام میں جلانے کی نہیں بلکہ دفنانے کا رواج ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسا کہا جا رہا تھا سری لنکہ کی حکومت نے کوویڈ نائنٹین کے دوران صحت کی خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے آخری رسومات کے لیے ایک متنازب پالیسی نافذ کی تھی سال دوہزار بیس میں کرونا سے مرنے والوں کے لیے آخری رسومات کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں سمیت کئی اقلیتی برادریوں کے لوگوں کو مذہبی حقوق نہیں مل سکے تھے سری لنکہ حکومت کے اس حکم کی دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے شدید مخالفت کی گئی تھی جس کے بعد حکومت نے سال دوہزار اکیس میں اپنا حکم واپس لے لیا تھا پیرکو کابینہ کے ایک نوٹ کے مطابق سری لنکہ کی حکومت نے اپنے مسلط کردہ حکم نامے پر ملک بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے حکومت کی جانب سے تمام برادریوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ لیا ہے کابینہ نے ایسے متنازع اقدامات کے آعادہ کو روکنے کے لیے ایک قانون بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے کابینہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک قانون بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت لوگ اپنے مذہب کے مطابق آخری رسومات ادا کر سکیں گے میت سے متعلق شخص یا اس کے رشتہ دار اپنے مذہب کے مطابق آخری رسومات ادا کر سکیں گے لوگ صبح میں اپوزیشن کے لیڈر اور کانگریس لیڈر راہل گانی نے آج پارلیمنٹ میں کسان لیڈران سے ملاقات کی کسان لیڈران کا بارہ رکنی وفد پارلیمنٹ میں راہل گانی کے آفس پہوچا اور ان سے بجٹ کو لے کر ملاقات کی میٹنگ سے کچھ دیر پہلے راہل نے کسانوں کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دینے کا بھی الزام لگایا تھا راہل نے کہا کہ ہم نے کسان لیڈروں کو یہاں ملنے کی دعوت دی تھی لیکن پارلیمنٹ میں انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہ کسان ہیں شاید اسی لیے وہ انہیں اندر نہیں آنے دے رہے تھے اس کے بعد کسانوں کو اندر جانے کی اجازت ملی کسان لیڈران سے ملاقات کے بعد راہل گانی نے کہا کہ کانگریس نے اپنے منشور میں ایم ایس پی کی قانونی زمانت دینے کی بات کی تھی ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بالکل کیا جا سکتا ہے ہم نے اس سلسلے میں کسان رہنماؤ کے ساتھ میٹنگ کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستانی اتحاد یعنی انڈیا اتحاد کے رہنماؤ سے بات چیت کے بعد ہم ایم ایس پی کی قانونی زمانت کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں گے پارلیمانی مونسون سیشن کے دوسرے دن مرکزی بجٹ پیش کیا گیا اور اسی کے ساتھ فائننس منسٹر نرملا سیتا رمن نے ساتھ ہی بار بجٹ پیش کرنے کا ریکوڈ بنایا ہے ایک گھنٹے تیس منٹ کی تقریر میں انہوں نے تعلیم روزگار کسان خواتین اور نوجوانوں پر فوکس کرنے کی بات کہی آئیے اس بجٹ میں کیا کچھ خاص ہے اس بارے میں جانتے ہیں بجٹ میں نیو ٹیکس ریجائن چننے والوں کے لیے ابس سات اشاریہ سات پانچ لاکھ تک کی انکم ٹیکس پری ہو گئی ہے یعنی انہیں سترہ ہزار پانسو روپے کا فائدہ ہوا ہے فائننس منسٹر نے نتیش کمار کے بیہار کو اٹھاون ہزار نو سو کروڑ اور چندر بابو نائیڈو کے آنزہ پردیش کو پندرہ ہزار کروڑ کے پیکش دیئے ہیں ساتھ ہی پہلی نوکری والے جن کی سیلری ایک لاکھ روپے سے کم ہوگی انہیں حکومت زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار روپے تین قسطوں میں دے گی مرکزی سرکار نے پانسو ٹاپ کمپنیوں میں ایک کروڑ نوجوانوں کو انٹرنشپ دینے کا بھی اعلان کیا ہے اس دوران انٹرن کو پانچ ہزار روپے ہر مہینے سٹیپنڈ اور چھ ہزار روپے ون ٹائم سپورٹ دیا جائے گا مرکزی حکومت نے ایم ایس ایم ای کے لیے لون کی رقم دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر دی ہے وہیں تعلیم کے لیے ایک اشاریہ چار آٹھ لاکھ کروڑ دیے گئے ہیں پچھلے بجٹ سے یہ 32 پیسٹ زیادہ ہے نوکریوں اور سکرٹ ریننگ سے جڑی 6 سکیموں کا بھی اعلان کیا گیا ہے حالکہ کسانوں کے لگتار مانگ کے بعد بھی میریموم سپورٹ پرائیس یعنی کی ایم ایس پی کو لے کر بجٹ میں کوئی اعلان نہیں ہوا ہے وہیں کسان سممان ندھی کی بھی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے یہ چھ ہزار روپے ہی رہے گی حالکہ پانچ ریاستوں میں نئے کسان کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے ساتھی فورن منسٹری کو 22154 کروڑ روپے دیے گئے ہیں ان میں بھوٹان، افغانستان، بنگلدیش، شریلنکہ اور مالدیو سمیت دس ممالک شامل ہیں اس میں سب سے زیادہ بھوٹان کے لیے 2068 کروڑ کا پیکج رکھا گیا ہے یہ پچھلے سال سے قریب 400 کروڑ روپے کم ہیں بجٹ میں سب سے زیادہ کٹو تھی چین کے حمایتی مالدیو کے پیکج میں کی گئی ہے 2023 میں مالدیو کے لیے مالی مدد کو 183 کروڑ سے بڑھا کر 770 کروڑ کیا گیا تھا مہیں اس سال اسے 400 کروڑ کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ میں آج مونزونی جلاس کا تیسرا دن تھا جہاں کل پیش کیے گئے بجٹ پر بحث ہوئی راجہ صبح میں بجٹ پر بحث کے دوران ایوان میں شیم شیم کے نعرے لگاتے ہوئے اپوزیشن نے ایوان سے ووک آؤٹ کیا آپ کو بتا دیں کہ کل فائننس منسٹر نرمیلا سیتر امن نے موڈی سرکار کی تیسری مدد میں پہلا عبوری بجٹ پیش کیا تھا جس میں عام آدمی کے لیے زیادہ اچھے خبریں سامنے نہیں آئی تھی وہیں اب اپوزیشن نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جن ریاستوں میں بی جے پی اور انڈی اے کی سرکاریں ہیں ان ریاستوں کا بجٹ زیادہ رکھا گیا ہے اور جن ریاستوں میں اپوزیشن کے سرکار ہے ان کے بجٹ میں کم ہی کی گئی ہے اسی کو لے کر آج پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے آہاتے میں بھی اپوزیشن کے لیے ڈران نے مرکزی حکومت اور مرکزی بجٹ کے خلاف جم کر نعرے بازی کی آج کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی انڈیا گرد بندھن کے پارلیمانی ممبران نے بجٹ کے خلاف جم کر احتجاج کیا تھا کانگریس قومی صدر مریقرجن کھڑگے نے کہا کہ یہ نائنصافی ہے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ اس بجٹ سے نبے فیصد ملک کو غیب کیا ہوا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ سبھی کانگریسی وزیر آلہ نے نیتی آئیو کی میٹنگ کا بھی بوائیکاٹ کیا ہے سمندر میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر کے درمیان ہندوستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ساؤ چائنہ مورننگ پوسٹ کے مطابق کی وزیر آزم شیخ حسینہ نے گزشتہ ماہ ہندوستان کا دورہ کیا تھا چین بھی اس بندرگاہ پر نظر جمائے ہوئے تھا مونگلہ پورٹ چٹاگانگ پورٹ کے بعد بنگلہ دیش کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے یہ تیسری غیر ملکی بندرگاہ ہوگی جس کے آپریشن کے ذمہ داری ہندوستان پر ہوگی اس سال کے شروع میں ہندوستان نے میانمار کے ساتھ سواتی بندرگاہ اور ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ کے معاہدے کیے ہیں مونگلہ پورٹ ڈیل سے متعلق معلومات ابھی سامنے نہیں آئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ ٹرمینل انڈیا پورٹس گلوبل لیمیٹڈ کے ذریعے چلایا جائے گا مونگلہ بندرگاہ کا معاہدہ ہندوستان کے لیے رابطے کے لحاظ سے اہم ہے یہ بندرگاہ ہندوستان کو شمال مشرقی ریاستوں سے رابطہ بڑھانے میں مدد دے گی اس کے علاوہ یہ بندرگاہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے بہرہ ہند میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے چین جبوتی میں 652 کروڑ روپے اور گوادر یعنی کی پاکستان میں 1.3 لاکھ کروڑ روپے کی بندرگاہیں بنا رہا ہے وہیں کچھ ریاستوں میں بارش تھم گئی ہے لیکن اب جن ریاستوں میں مونسون پہنچا ہے وہ اب وہاں اپنا کہر دکھا رہا ہے گجرات میں پچھلے دو دنوں سے تیز بارش کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے کئی رہائشی علاقوں میں سہلاوی صورتحال بن گئی ہے گجرات میں جاری تیز بارش کے چلتے دوارکہ کے کھمبالیا میں ایک تین منزلہ عمارت گر گئی اس میں ایک بزرگ خاتون اور ان کی دو پوتیوں کی دبکر موت ہو گئی ہے منگر یعنی کی تیز جولائی کو دیر رات 6 گھنٹے تک چلے ریسکیو آپریشن میں انڈی آر ایف نے پانچ لوگوں کو بچایا سورت کی سڑکوں پر ندی جیسے تیز بہاو سے پانی بہ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ زیرے کے نکترارہ علاقے میں سہلاب سے لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں پانی بھر گیا ہے کھانے پینے کا سامان نہ ملنے سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ مدھے پردیش میں بھی بارش کی وجہ سے کئی ندیاں اور تیلابوں میں پانی کا لیول بڑھ گیا ہے آج مدھے پردیش مہاراشتر سمیت نوریاست میں بھاری بارش کا الڑ جاری کیا گیا ادھر نیپال سے سٹے علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے ادھر پردیش کے لکھینپور گورکپور مہاراج گنج گونڈا بہرائیت سمیت دس دلوں کے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ سلاب سے متاثر ہیں وہیں آج دلی کے بھی کئی علاقوں میں بارش ہوئی جسے سڑکوں پر جگہ جگہ پانی بھرنے سے گاریوں کے آمد رفت گھنٹوں تک متاثر رہی جمہ کشمیر کے کوپوڑا کے کوبت علاقے میں آج صبح پھر فوج اور دہشتگردوں کے بیچ گولی باری ہوئی جس میں ایک اور جوان شہید ہو گیا ساتھ ہی انکاؤنٹر میں فوج نے ایک دہشتگرد کو بھی مار گرائیا جمہ کشمیر میں گزشتہ کئی دنوں سے دہشتگردوں کی نقل و حرکت میں اضافہ ہو رہا ہے ہندوستانی فوج نے اب جمہ کشمیر کے کوپوڑا میں ایک دہشتگرد کو مار گرائیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ فائرنگ میں نون کمیشنڈ آفیسر دلاور سنگھ کو بھی گولی لگی تھی جنہیں آج صبح زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کو مردہ قرار دے دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ فوج کوپوڑا کی علاقے کوت میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد ہندوستانی فوج نے سی آر پی ایف اور جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن شروع کیا اسی دوران آج صبح فوج نے دہشتگردوں کو گھیرے میں لے لیا اور اس دوران دہشتگردوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد فوج نے بھی زبردرست فائرنگ کی اس دوران جوابی کارروائی میں ایک دہشتگرد مارا گیا تاہم اس مقابلے میں فوج کا ایک جوان زخمی ہوا جبکہ علاقے میں دیگر دہشتگردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور اسی کے ساتھ ہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چل رہی گولی باری اور فائرنگ کے راؤنڈ میں ہندوستانی فوج کے دو جوان اور شہید ہو گئے ہیں نیپال کی دارال حکومت کارٹمنڈو میں ایک بڑا حادثہ ہوا جہاں ایک پرین کریش ہونے سے اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں پائلٹ کیپٹن منی شاکے کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا جہاں اس کا علاق جاری ہے دراصل نیپال کے دارال حکومت کارٹمنڈو میں ایک تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں سوار انیس افراد میں سے اٹھارے کی موت ہو گئی ہے وہیں ایک پائلٹ کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے تیارہ کارٹمنڈو سے پوکھرا جا رہا تھا جب یہ حادثہ ہوا تیارے نے تقریباً گیارہ بجے تریبونہ ہوائی اڈے سے اڑان بھری تھی کچھ ہی لمحوں میں وہ گر کر تباہ ہو گیا پلین سوریا ائر لائنز کا تھا کارٹمنڈو پوسٹ کے مطابق پولیس اور فائر فائٹرز کی ٹیم میں موقع پر ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچی تھی جائے وقوع پر موجودہ اینلی شاہدین نے کارٹمنڈو پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیارہ رنوی جنوبی سیرے سے ٹیک آف کر رہا تھا اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ رنوی سے فیصل گیا اس کا ایک بازو یعنی کہ اس کا ایک ونگ زمین سے ٹکرایا اور جس سے پلین میں آگ لگ گئی اس کے بعد یہ بدھ ائر ہینگر اور ریڈار سٹیشن کے درمیان رنوی کے مشرقی جانب گرا خبر رسائے ایجنسی کے مطابق ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ حادثے کے بعد تیارے میں آگ لگ گئی اسے فوراں مجھایا گیا جائے وقع سے اُبھرنے والی تصویروں میں دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے تاہم یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا اس کے مطالعہ ابھی تب کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہے ناظرین ملک کی بات میں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آراب